تو اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو ہائیڈروجن کی سنخیہ تو ہماری سنتولت ہو گئی ہے کہ اب ہمارے پاس دائیں طرف اور بائیں طرف دونوں ہی طرف چار ہائیڈروجن ہیں اگر ہم دیکھیں اکسیجن کی سنخیہ تو اکسیجن کی سنخیہ بھی ہماری سنتولت ہو گئی ہے لیکن اگر ہم سوڈیم کی سنخیہ کی بات کریں تو یہاں پر ہمارے پاس دائیں طرف ہمارے پاس دو سوڈیم ہیں اور بائیں طرف ہمارے پاس ایک سوڈیم ہے تو اس کو ایک کو دو بنانے کے لیے ہم دو سے کڑا کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم دو سوڈیم لکھ دیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے دو اب یہ پوری کی پوری سنکھیاں سنتولت ہو گئی ہے اب اگر ہم چاہیں تو اس کی عوستہ کے سنکیت بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ سوڈیم ہمارے پاس تھوس عوستہ میں ہے تو سوڈیم کے لیے ہمارے پاس سالیڈ آ جاتا ہے جل ہمارے پاس ترل درو عوستہ میں ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس L جو اس کا اتر آ جاتا ہے یہ ہمارے پاس اس کا سبھی کا سندلت سمیقرن کا اتر آ جاتا ہے چلیے اب ہم اگلے پرشن کی بات کرتے ہیں اگلے پرشن میں ہمیں پورا پورا ایک واقع سمیقرن دیا گیا ہے پورے واقعے میں اس کو پوری طرح بتایا گیا ہے تو اب یہاں پر اسے پہلے ہمیں رسائنک سمیقرن یہ ہمارا پہلا بھاگ ہے تو اگر ہم اسے رسائنک سمیقرن میں بدلنا چاہتے تو سب سے پہلے ہمیں اسے شبد سمیقرن میں بدلنا ہوگا تو شبد سمیقرن میں یادی بدلتے ہیں تو ہمارے پاس ہے بیریم کلورائیڈ تتھا سوڈیم سلفیٹ تو ہمارے پاس ہے بیریم کلورائیڈ تتھا سوڈیم سلفیٹ کے ویلین اب اکریہ کر کے سوڈیم کلورائیڈ کا ویلین تتھا ارگھولنشیل بیریم سلفیٹ کا اوق شیپ پریسپیٹیٹ بناتے ہیں تو چلیے اب اس کو سب سے پہلے شبد سمی کرن میں لکھتے ہیں بیریم کلورائیڈ کا رسائنک سوتر ہوگا بی اے سی ایل ٹو ساتھی ساتھ یہاں پہ دے رکھائے کہ بیریم کلورائیڈ کا ویلین ہے ویلین مطلب یہ جلیئے ہے اور جلیئے ہونے کی وجہ سے ہم اس کے آگے سب سے پہلے تو اس کا شبد سمی کرن لکھتے ہیں تو شبد سمی کرنگ گوڈ بی ہوگا بیریم کلورائیڈ یہ ابھی کریہ کرتا ہے سوڈیم سل فیٹ کے ساتھ اور بناتا ہے سوڈیم کلورائیڈ اور ساتھ میں اگھولنشیل بیریم سل فیٹ اب یہاں پہ جو بیریم کلورائیڈ ہے وہ ویلین میں ہے یعنی کہ یہ جلیئے ہے اسی طریقے سے سوڈیم سل فیٹ بھی جلیئے ہے سوڈیم کلورائیڈ بھی جل میں ویلین بنا رہا ہے تو یہ بھی جلیئے ہے اور بیریم سل فیٹ اگھولنشیل ہے یہ اوقشیب بناتا ہے یہ تو اس کا شبد سمی کرن ہے شبد سمی کرن کو اب ہم رسائنک سمی کرن میں بدلیں گے رسائنک سمی کرن میں بدلنے کے لیے ہمیں سبھی کے رسائنک سوٹر چاہیے تو رسائنک سوٹر لکھتے ہوئے بیریم کلورائیڈ کا رسائنک سوٹر ہے بی اے سی ایل دو سوڈیم سل فیٹ کا رسائنک سوٹر ہے این اے ٹو ایس او فور سوڈیم کلورائیڈ کا رسائنک سوٹر ہے سو این اے سی ایل اور بیریم سل فیٹ کا رسائنک سوٹر ہے بی اے ایس او فور اب اگر ہم اس کو جوڑتے ہیں تو یہاں پر بیچ میں چندھ آ جائے گا جمع کا چندھ آ جائے گا اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بیریم کلورائیڈ ہمارے پاس جلیے ہے جلیے کا مطلب ہے کہ اس کو ہم لکھیں گے آکواز سوڈیم سلفیٹ بھی جلیے ہے یہ بھی آکواز ہے اور اینی سی ایل جو بنا ہے یہ بھی ویلین میں ہے اور یہ بھی آکواز ہے لیکن بیریم سلفیٹ جو ہے یہ ایک اوق شیپ ہے یہ سالڈ ہے اور یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس اوق شیپ ہے جس کو کبھی کبھی ہم چھوٹا سا لکھتے ہوئے پی پی ٹی لکھ دیتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے پریسپیٹیٹ اب یہاں پر ہم جب اس کو سنطولت کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر سے ہمارے پاس وہی چیز ہے کہ جو بھی ہمیں سوٹ رہے ہیں ان کو ایک باکس میں ڈالنا ہے کیونکہ ہم اس کو بدلیں گے نہیں تو یہ ہم نے باکس میں ڈال دیا اسے ہم نے نہیں بدلنا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دائیں اور بھائی طرف جو اڑوں پرمانوں کی سنخیہ ہے وہ کتنی ہے اگر ہم بیریم کی بات کریں تو بیریم ایک ہے کلورین دو ہے سوڈیم دو ہے سلفر ایک ہے آکسیجن چار ہے اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہاں پر ہمارے پاس سوڈیم ایک ہے کلورین ایک ہے بیریم ایک ہے سلفر ایک ہے آکسیجن چار ہے تو چلیے آپ دیکھتے ہیں بیریم ہمارے پاس ایک ہے بیریم ہمارے پاس ایک ہے کلورین ہمارے پاس دو ہیں اور یہاں پہ کلورین ہمارے پاس ایک ہے تو ایک کو اگر ہم دو میں بدلنا چاہتے ہیں تو اس کو دو سے گنا کرنا ہوگا تو چلیے اب ہم اس کو دو سے گنا کر دیتے ہیں تو یہ ہم نے دو سے گنا کر دیا اب ہمارے پاس سوڈیم دو ہو گئے ہیں اور کلورین دو ہو گئے ہیں تو کلورین تو اب ہمارے پاس سنتولت ہو گیا ہے اب دیکھتے ہیں سوڈیم سوڈیم ہمارے پاس بائیں طرف بائیں طرف ہمارے پاس دو ہیں اور ڈائن طرف بھی ہمارے پاس سوڈیم دو ہے تو سوڈیم بھی سنتولت ہو گیا ہے سلفر ہمارے پاس ایک ہے اور سلفر بھی یہاں پر بھی ہمارے پاس ایک ہے ٹھیک ہے اوکسیجن ہمارے پاس چار ہے اور اوکسیجن بھی ہمارے پاس چار ہے تو اب یہ ایک سنتولت رسائنک سمی کرن بن گیا ہے تو یہ ایک سنتولت رسائنک سمی کرن بن جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک بھاگ ہے چلیے اب دیکھتے ہیں دوسرے بھاگ کو بھی سنتولت کر دیتے ہیں دوسرے بھاگ کو لکھتے ہیں تو دوسرا بھاگ ہمارے پاس ہے سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کا ویلین جل میں ہائیڈروکلوریک عمل کے ساتھ ویلین جل سے ابھی کریا کر کے سوڈیم کلوریڈ کا ویلین تتھا جل بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا شبد سمیقرن لکھا جائے تو شبد سمیقرن اگر ہم لکھتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ جڑتا ہے ہائیڈروکلوریک عمل کے ساتھ عمل کے ساتھ اور دیتا ہے سوڈیم کلوریڈ اور ساتھ میں دیتا ہے چل اب یادی ان کے عوستہ کے سنکیت لکھے جائے عوستہ کے بارے میں لکھا جائے تو سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ جو کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ ہے ویلین یعنی کہ یہ ہے جلیئے بلکل سیدھے کہ اس ہائیڈروکلوریک عمل بھی جلیئے ہے سوڈیم کلوریڈ بھی جلیئے ہے اور جل درو ہے یہ ہمارے پاس ہے اب یہ ہم نے اس کا شبد سمیقرن لکھتی ہے اب شبد سمیقرن لکھنے کے بات اب ہم اس کا رسائنک سمیقرن لکھیں گے جب رسائنک سمیقرن لکھتے ہیں تو سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کا رسائنک سوٹر ہے ن ا ا ا ا اچ یہ جلیئے ہے جلیئے کے لیے ہم اس کے اندر ایکو़س لکھ دیتے ہیں ہائیڈروکلوریک عمل کاس رسائنک سوٹر ہے ایچ سی ایل یہ بھی جلیئے ہے تو اس کے لیے ایکو paranoia لکھ دیا جاتا ہے سوڈیم کلوریڈ کا رسائنک سوٹر ہے ن ا ا س سی ایل اور یہ بھی جلیئے ہے تو یہاں پر بھی ایکو Corinth آ جاتا ہے اور یا دی ہم جل لکھتے ہیں تو اس کا رسائنک سوٹر ہے H2O اب یہ درو کے لیے یہاں پر L آ جاتا ہے لیکوڈ چلیے اب جدہ دیکھتے ہیں کہ کس طرف ہمارے پاس کتنے کون سی سنکھائے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں سوڈیم کی اچھا چلیے اس کو پہلے باکس میں ڈال دیتے ہیں جس کو ہم بدلیں گے نہیں سوڈیم ہمارے پاس ایک ہے اکسیجن ایک ہے ہائیڈروڈن ایک ہے یہاں پر ہائیڈروڈن ایک ہے کلورین ایک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس دائیں طرف ہمارے بائیں طرف ہمارے پاس دو ہائیڈروڈن ہے اب چلیے دائیں طرف دیکھتے ہیں دائیں طرف ہمارے پاس سوڈیم ایک ہے کلورین ہمارے پاس ایک ہے ہائیڈروڈن ہمارے پاس دو ہیں اور آکسیجن ہمارے پاس ایک ہے تو چلیے دیکھیں سوڈیم ہمارے پاس دائیں طرف ایک ہے دائیں طرف ایک آکسیجن بائیں طرف زیرو ایک اور یہاں پہ بھی دائیں طرف بھی ایک ہیڈروجن ہمارے پاس ایک اور ایک دو ہیں اور یہاں پر بھی دائیں طرف بھی ہمارے پاس ہیڈروجن دو ہیں اور جب ہم کلورین کی بات کرتے ہیں تو کلورین ہمارے پاس ایک ہے کلورین یہاں پر بھی ہمارے پاس ایک ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک سنتولت رسائنک سمیقرن بن جاتا ہے تو یہ بھی ایک سنتولت رسائنک سمیقرن ہے تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ان کے اتر کیا ہیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ان کے سنتولت رسائنک سمی کرن ہے دونوں ہی ابھی کریاؤں کے لیے